اسلام علیکم سٹوڈنٹس اس پوٹیول میں ہم سوشل انٹرپنیورشپ کے فیوچر کے بارے میں بات کریں گے اف کورس اب تک کے کورس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سوشل انٹرپنیورشپ کے فیوچر میں بہت پوٹینشل ہے اس کی آوویس ریزنز ہیں ایک سوشل پرابلمز جو ہیں وہ ہمیشہ اکر کرتے رہتے ہیں جن کو حل کرنے کے لیے سوشل انٹرپنیورشپ جو ہیں وہ میدان میں آئے ہیں بعض اوقات سوشل پرابلمز پہلے سے موجود ہوتے ہیں لیکن وہ ایسی فارم میں اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کی معاشرے کی اٹنشن جو ہے وہ اٹریکٹ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ کرنے کی جو ضرورت ہے وہ زور پکڑ جاتی ہے دوسری طرف آئیڈیاز اور انویشنز جو ہیں وہ بھی ایور ایوالوینگ ہیں لوگوں کے پاس نتنے آئیڈیاز ہیں کہ کب وہ کس طرح سے اپنے آئیڈیا کو ایمپلیمنٹ کر کے کچھ ڈیفرنٹ یا کچھ نیا کر سکیں تو اس طرح سے ان وجوہات کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں سیفلی کے سوشل انٹرپنیورشپ کا فیوچر جو ہے اس میں پوٹنشل ہے اس میں بہت زیادہ سکوپ ہے لیکن اس چیز کو ایکچولی ریلائز کرنے کے لیے مارکٹ پلیس میں اس کو ڈیمانسٹریٹ ہوتا دیکھنے کے لیے سوشل انٹرپنیورز کو پوٹنشل سوشل انٹرپنیورز کو ایک چیز جسے ہم اٹنشن کارف کہتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے سوشل انٹرپنیورشپ کے لٹریچر میں اٹنشن کارف جو ہے وہ ایک فیگر ہے جسے آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ گارٹنر جو سائیکل ہوتی ہے اس کو یوز کرتے ہوئے بنائی جاتی ہے اگر میں آپ کو اس کو گو تھرور کرواؤں تو امومن اٹسٹارٹس ویڈا سوشل ٹریگر کوئی ایسا واقعہ کوئی ایسی جس کو اپورچنیورٹی سوشل انٹرپنیورشپ کی زبان میں کہتے ہیں ڈسکور ہوتی ہے کہ کسی سوشل پرابلم کو حل کرنے کا موقع ملتا ہے لوگوں کو یہ اپورچنیورٹی جو ہے اس کو اویل کرنے کے لیے اس کو جب لوگ اویل کرتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ سوشل ٹریگر ہے اس نے ایک سیکونس آف ایونٹس جو ہے اس کو ٹریگر کر دیا ہے اس کو شروع کر دیا ہے جو اب آگے چلیں گے جب سوشل ٹریگر جو ہے جب سوشل اپورچنیورٹیز جو لوگ اویل کرتے ہیں تو پھر دوسرے بہت سارے لوگوں کی attention ان کی طرف مفضول ہوتی ہے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں same old problems ہیں لیکن they are doing something different جس کے ذریعے سے وہ problem جو ہے وہ address ہوتا نظر آتا ہے کوئی unmet need جو ہے وہ پوری ہوتی نظر آتی ہے عمومن جو social trigger ہے وہ اوپر کی طرف جاتا ہے ایک peak تک پہنچتا ہے یعنی بہت سارے لوگ jump in کرتے ہیں market میں ایک نیا sector create ہوتا ہے جس میں یا تو لوگ اسی idea کو follow کرتے ہیں اور اس opportunity کو avail کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ innovate کر کے اپنے ideas کو مختلف طریقوں سے اس opportunity کو avail کرتے ہیں اور اس problem کو address کرنے کی کوشش کرتے ہیں حتیٰ کہ جو social trigger ہے وہ ایک peak پر پہنچ جاتا ہے جو آپ graph میں دیکھ سکتے ہیں یہ وہ moment ہے جس میں جو enterprise ہے وہ اپنی success enjoy کر رہا ہوتا ہے ایک نئے start-up کے طور پہ کہ یہ ایک نیا start-up ہے جس نے کوئی چیز establish کرتی ہے یعنی demonstrate کر دیا ہے کہ اس problem کو حل کیا جا سکتا ہے یا کسی unmet need کو جس کو address کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ ممکن ہے اور بہت سارے لوگ effort کر رہے ہیں تو وہ sector جو ہے وہ اپنی peak کو وہاں پہ activity پہنچ جاتی ہے یہ peak جو ہے یہ زیادہ دیر تک maintain نہیں ہو سکتی اس کی natural reasons ہیں کیونکہ سارے ideas جو ہیں وہ sustainable نہیں ہوتے کچھ ideas جو ہیں وہ opportunity سے match نہیں کرتے اور کچھ social entrepreneurs جو ہیں ان کے پاس اتنے resources نہیں ہوتے کہ وہ اس opportunity کو avail کر سکیں یا اس کو اپنی success کو قائم رکھ سکیں تو ایک طرح سے یہ وہ time ہوتا ہے جب social enterprise جو ہے اس کی metal test ہوتی ہے کہ اس میں کتنی strength ہے یہ idea کتنا strong ہے یہ innovation جو ہے وہ کتنی viable ہے ایسے میں ideas یا تو disappear ہو جاتے ہیں یا پھر وہ ایک طرح سے time test ہو کے sustainable form میں viable form میں سامنے آتے ہیں جب یہ تیہ ہو جاتا ہے کہ کوئی idea sustainable ہے viable ہے اس کی social financial اور environmental impacts ہیں اور وہ triple bottom line کو achieve کرتا ہے یہ demonstrate ہو جاتا ہے تو پھر ایک period of stability آتا ہے جو آپ اپنی curve میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ downfall ہونے کے بعد اب ایک mature stable period ہے جس میں جو market کا وہ sector ہے وہ establish ہو جاتا ہے اس میں جو تھوڑے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں by chance یا accidental کوئی competitors تھے وہ نکل جاتے ہیں کیونکہ ان کے ideas یا ان کی innovation جو ہے وہ sustainable نہیں تھی جو لوگ seriously for business وہاں پر ہیں جن کے ideas mature ہیں sustainable ہیں وہ رہ جاتے ہیں یہ وہ stage ہے جس پر market equity جو ہے وہ ایک طرح سے given ہوتی ہے کہ باہر سے لوگ جو ہیں اب وہ اس social enterprise میں invest کرنے میں interested ہوتے ہیں وہ social cause کو support کرنے کے لیے invest کر سکتے ہیں وہ financial investors ہو سکتے ہیں جو کہ دیکھتے ہیں کہ اس enterprise میں return ہے ان کے سوائے کے لیے وہ بھی invest کرتے ہیں banks دوسرے financial institutions ایک طرح سے social enterprise جو ہے وہ اپنی business side کو establish کر لیتا ہے اور پھر اتنے میں ایک نیا social trigger جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ کوئی اور نیا issue کوئی نئی opportunity اور یہ ایک ever evolving آپ کہہ سکتے ہیں curve ہے جو چلتی رہتی ہے اس میں کچھ issues جو ہیں وہ ایسے ہیں جو کہ throughout چلتے ہیں جیسے community development ہے جیسے micro financing ہے poverty reduction کے لیے جیسے اور اس طرح کے issues ہیں poverty reduction ہے تو یہ وہ issues ہیں چونکہ بہت بڑے ہیں اور دنیا کی ایک بہت بڑی population متاثر ہوتی ہے تو یہ اس میں ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں لیکن کچھ نئے issues سامنے آتے ہیں اور ان کے حوالے سے نئی opportunities سامنے آتی ہیں سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب تک social problems ہیں جب تک social problems کی recognition ہے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ جس form میں وہ اپنے آپ کو express کر رہے ہیں اس سے زیادہ تر لوگ negatively impact ہو رہے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے انہیں address کرنے کی ضرورت ہے اور جب تک لوگوں کے پاس innovative ideas ہیں اور وہ اپنے لئے opportunities create کر سکتے ہیں یا جو opportunities exist کرتی ہیں ان کو avail کر سکتے ہیں timely اس وقت تک social enterprise جو ہے وہ safely evolve ہوتا رہے گا اور اس کا scope جو ہے وہ بڑھتا رہے گا Thank you موسیقی 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 موسیقی